بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں سب امید ہے سب ٹھیک تھاک ہوں گے تو آج میں بنا رہی ہوں مزیدار سا یہ رائتہ بہت ہی مزیدار بنے گا گرمی کو دور بھگائے گا یہ رائتہ سالن کو چھوڑ کے آپ کھائیں گے زیادہ سے زیادہ یہ رائتہ تو چلے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ رائتہ کیسا بنتا ہے بہت مزیدار بنے گا ریسیپی کو پورا دیکھئے گا یہ میں نے سب سے پہلے قدو لے لیا ہے قدو کو اچھے سے دھو کر پھر اس کو چھیل لینا ہے سبزیوں کو لے کر پہلے اس کو چھوڑا دھو لیا کریں تاکہ اوپر سے جراسیم وغیرہ سارے نکل جائیں پھر اس کو استعمال کیا کریں اب اس قدو کو ہم نے گریٹ کر لینا ہے اس کے لیے میں نے باول میں پانی لے لیا ہے پانی کیوں لیا ہے جی کہ قدو جب ہم چھیلتے ہیں اس کو کٹنگ کرتے ہیں تو وہ بہت جلدی کالا ہو جاتا ہے تو اس لیے اس کو ہم پانی میں گریٹ کریں گے موٹی والی سائٹ سے اس کو گریٹ کرنا ہے باریک زیادہ اس کو گریٹ نہیں کرنا قدو کو ہم نے گریٹ کر لیا ہے اب اس میں ہم اس کے ٹیسٹ کو دگنا کرنے کے لیے اس میں ہم نے دو عدد چھوٹے چھوٹے آلو بھی ساتھ میں گریٹ کر لینا ہے رائیتہ بہت ہی ٹیسٹی بنے گا آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بھی بہت پسند آئے گا اب یہ دیکھیں جی آلو اور قدو کو ہم نے گریٹ کر لیا ہے اب اس کو پانی میں سے نچوڑ لینا ہے اور اس کو ہم پین میں ایڈ کر دیں گے نچوڑ کے رائیتے کی یہ ریسپی بہت ہی آسان اور بہت ہی مزیدار ہے ریسپی اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو چینل کو کائنڈلی سبسکرائب کر دیں ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے قدو اور علو کو ہم نے اچھے سے نچوڑ کے یہ پین میں ایڈ کر دیا ہے اور اس میں صاف پانی دو گلاس کے قریب ایڈ کر کے اس کو چولے پر رکھ دیا ہے اور ساتھ میں ہاف ٹی سپون اس میں نمک ایڈ کر کے اس کو ہم پانچ منٹ کے لیے صرف بوائل کر لیں گے تو پانچ منٹ ہم نے اس کو بوائل کر لیا ہے گل چکے ہیں یہ اچھے سے اب اس کا ہم نے مزیدار سا رائیتہ تیار کرنا ہے پہلے اس کو ہم نے اچھے سے تھنڈا کر لینا ہے اس کے اوپر تھنڈا پانی ڈال کے اس کو نچوڑ کے اچھے سے نکال لیں گے اب یہ میرے پاس ہاف کے جی دہی ہے اس میں میں نے ٹیسٹ کے مطابق نمک ایڈ کر لیا ہے ہاف ٹی سپون نمک ایڈ کیا ہے اور یہ ہاف ٹی سپون زیرہ ایڈ کر رہی ہوں ہاتھ پہ مسل کے ایڈ کریں خوشپو کے لیے یہ ہاف ٹی سپون کٹی ہوئی کالی مرچہ ایڈ کر دی ہے اب ان تین جیزوں کو اچھے سے پہلے مکس کر لیں گے پھر اس میں باقی کی چیزیں ایڈ کریں گے دہی کو ہم نے اچھے سے مکس کر لیا ہے اب آلو اور جو قدو ہم نے بوائل کیا تھا وہ اس میں ایڈ کر دیں گے ساتھ ہی اس کے میں نے ہاف اورنج والی گاجر لی تھی وہ بھی گریٹ کر کے اس کے ساتھ اس کو ایڈ کر دیں گے فلیور کے لیے بہت مزے کے لے گے گی اس میں ایڈ کریں آپ اس کی جگہ ٹیماتر بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں نے گاجر ایڈ کی ہے اب یہ تھوڑا سا پودینہ ہے اور تھوڑا سا سبز دنیا باریک کٹ کے اچھی طرح دھو کے یہ بھی اس میں ایڈ کر لینا ہے تو چلے جی ہمارا مزے دار سا رائتہ تیار ہے اس کو اچھے سے مکس کریں اور فریج میں رکھ کے تھوڑی دیر اس کو تھنڈا کر لیں اور چل سا رائتہ آپ سب کو کھلائیں انشاءاللہ سبی کو بہت پسند آئے گا مجھے امید ہے آپ کو یہ رائتہ کی ریسپی پسند آئی ہوگی آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجئے گا پیارا سا کومنٹ ضرور کیجئے گا ایسی مزددار ریسپیز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ